بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور امیر المومنین گزرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہم جیسے کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جب اسلام کمزور تھا اور مسلمان بے بس تب ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے التجا کی یا اللہ ابو جہل بن خشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب تار ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما لے اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چن لیے چنانچہ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے خدا کے پسندیدہ عمر رضی اللہ عنہ تھے سبحان اللہ کیا شان ہے امیر المومنین کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب قسم ہے اس ساتھ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے بخاری شریف جلدوں باب فضائل باب فضائل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حدیث نمبر ہے 880 سبحان اللہ کیا شان ہے اور کیسے کیسے اللہ نے ہمارے لیے ہم موڈل ہمیں بتائے ہیں کہ اس جہاں باز کی شہادت سے اسلام کا اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی 22 لاکھ اور دیکھیں تین بریازموں کے حکمران اور سادگی کا یہ عالم کہ ملنے کے لیے جب ایک بادشاہ آیا تو آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی سادگی اور آجزی کا یہ عالم تھا اور لباس کی سادگی کہ سترہ پیون آپ کے لباس میں اور تین بریازم کا جو حکمران ہو اس کی سادگی اس کی آجزی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گنیت چوتھی وہ ابو حفظ اور لقب فاروق کے عظم ہیں آپ اشرافی قریش میں اپنی ذات خاندانی وجہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں آٹھویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب سے ملتا ہے آپ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمے میں مشرف با اسلام ہوئے جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل انتالیس آدمی اسلام قبول کر چوئے تھے آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئے اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانی نماز عدا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو نہ صرف نماز پڑھی بلکہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ سے فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی جھت پر چل کر ازان دیں آپ اتنے بہادور تھے کہ کفار مکہ آپ سے ڈرتے تھے آپ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور رسولہ جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندی میں تیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر کے حیثے سے وفادہ رفیق کہیں امیم المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بات آپ کو خلیفہ منتخف فرمایا اور آپ دس بارس چھے ماہ چار دن آپ نے خلافت پر خلافت پر پر رونک افروز ہو کر جانشین رسول کی تمام ذمہ داریں کو بحثن موجود انجام بحثن وجود انجام دیا چھبیس ذلحج کو تئیس چار شمبہ کے دن نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی مجوسی جو کافر تھا نے آپ کو شکم میں خنجر مارا اور آپ پر یہ زخم کھا کر تیسرے دن فی شہادت سے سرفراز ہو گئے باوقت وفات آپ کی عمر شریف جو تھی وہ ترے سٹھ برس تھی حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز چنازہ پڑھائی اور روزہ مبارک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پہلے دفن ہوا کیا بات ہے امیر المومنین کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور جو تین برعظموں کے فاتح سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ایک دفعہ ایک خاتون رات کو جا رہی تھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اکیلی جا رہی ہو تو آپ نے اس عورت نے کیا جواب دیا کہ یا تو عمر کا انتقال ہو چکا ہے یا آپ عمر ہے کہ ان کے دور میں اتنی حفاظت تھی اتنی سیکیورٹی تھی کہ وہ عورت اکیلی رات کو سفر کر رہی تھی آپ نے سب سے پہلے عدل و انصاف کا نظام آپ نے سب سے پہلے ڈاک کا نظام بنایا یہ جتنے بھی آج کل ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں یہ سب فالو کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ان تمام اصولوں کو جو آپ نے اپنائے جو آپ نے اسلام میں رائج کیے یہ سب لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں اور آپ نے قرآن اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروایا یہی وجہ کہ آپ کامیاب رہے اور پھر دنیا پر آپ نے فتح حاصل کی پڑھنے میں بتانے ہی میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے اپنے بچوں کو خلفہ راشدین کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں ضرور بتائیں انہیں بتائیں کہ دیکھیں ہمارا اسلام کتنا وسیع ہے کتنا پر امن دین ہے محبت والا دین ہے امن والا دین ہے ہمیں بھی اللہ پا کسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ماخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ with best wishes and good luck